السلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوش شام دید کہتا ہوں دوستو فری بلوگنگ کورس کا آغاز کیا گیا تھا سمارٹ ٹیک انسٹیٹوٹ کے پیدل سے اس میں ہم لوگوں نے بلوگنگ سیکھی بلوگنگ کے لیے بیسٹ نیس جو ہے وہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں سی ایم نے سلیکٹ کیا ورڈ پریس اس کی انسالیشن تھیم ڈومین وغیرہ لینے کے بعد ساری سیٹنگز کی تو اب ہمارا جو نیکس سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کو سرچ انجن اپٹرمیزیشن کرنا ہے کہ ہمارا سرچ انجن کے اوپر جو شیٹنگز ہیں وہ ہم نے ایسی کمپلیٹ کرنی ہے اپنی ویب سائٹ کی کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کی ٹرافک انکریز ہو سکے ہماری ویب سائٹ سے تمام گوگل سرچ انجن اس کو سپورٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر یا باقی چیزوں کے پر تاکہ ٹاپ آف دی رینک ہماری ویب سائٹ آ رہی ہو اور ہم اس ٹاپ آف دی رینک پہ لانے کے بعد ٹرافک انکریز کرنے کے بعد جو ہمارا بیسک مقصد تھا کہ ہزاروں ڈالوں لاکھوں ڈالوں جو ہیں نا وہ ہم کما سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ارننگ کا مقصد تھا اب ہم نیکسٹ ایس ای او کے اوپر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ اوکے دوستو اگر آپ ہی تک اپنے میرا یوٹیب چینل سمارٹ ٹیک اس پر سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن پر آز گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کر دیں یہ نوٹیفکیشن آئیکن کے بٹن ہے کہ یہ ٹکنالوجی کے والے سے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ان کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت آپ کو کمبائل کمپیوٹر کی سکریم پر مل سکیں گے موجود ہے اس کو جائن کر لیں اس کے اوپر ہم آپ کے سوالوں کے آپ کی کیوریز آپ کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اوکے دوستو یہ ہماری ویب سائٹ تھی بیسٹ اردونیوز ڈاٹ کام کے نام سے ہم لوگوں نے کمپلیٹ اس میں لوگو ہو بینر ہو منیوز ٹاپ کے اس میں کلرز اس میں تھیم اس میں یہ تھم نیلز وغیرہ نیوز کی سیٹنگز کیسے کرنی ہے نیوز کہاں سے لے کر آنی ہے اس کی انیمیشنز وغیرہ اس میں ہم نے چیٹ کے مطلق ویڈس ایپ کے مطلق ہیڈر فوٹر بہت ساری سیٹنگز ہم نے اس کے اندر آلڑی کر چکے ہیں یہ تمام ہماری ویب سائٹ اس وقت آل موسٹ کمپلیٹ ہے اگر ہم جائیں تو یہاں پوسٹ جو ہے ہماری اس وقت آل موسٹ فوٹی کے قریب ہماری پوسٹ موجود ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر ہم لوگوں نے گوگل سائٹ کیٹ ہم نے گوگل انیلیٹکس اور اس سارے چیزیں ہم نے آلڑی کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم اس کے اوپر ایک پلگین انسٹال کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آل ان ون ایس ای او ٹھیک ہے سرچ انجن کا جو ہمارا کے لیے جو ہم کر رہے ہیں ایس ای او کے لیے تا اوریجنل ورڈ پریس ای ای او پلگین ایمپروو یور ورڈ پریس ای ایس ای او رینکنگ اینڈ ٹرافک ٹھیک ہے اس کو ہم انسٹال کریں گے تھری ملین سے زیادہ اس وقت اس کے ایکٹیو انسٹالیشن ہے تھری ڈیز اگو یہ آل موسٹ سیکنڈ فیوری دو تھوزن ٹوٹی تی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ کمپیٹیبل ہے آپ کے اس ورشن سے ہم اس کو انسٹال کریں گے اس کو کنفیگر کریں گے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے تاکہ ہماری ویب سائٹ پر جو ہم پوسٹ ایڈ کرنے جا رہے ہوں اس پوسٹ کی جو رینکنگ ہے اس پوسٹ کے اندر جو بھی سیٹنگز ہے ٹرافک کو انکریز کرنے کے لیے وہ سارا کمپلیٹ ہو سکے ہم لوگوں نے یہ کمپلیٹ کیا آل ان ون ایس ای او یہ یہاں ہو گیا سیٹنگ ا ایس ای او کی جو سیٹنگز ہیں وہ ہم اس پر کلک کریں گے جو ہی یہ ایکٹیویٹ ہونے کے پاس اس کی جو جنرل سیٹنگز ہیں وہ یہاں پر آگئی اب ہم نے آل ان ون ایس ای او کا وزرڈ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا ہے لانچ دی سیٹ اپ وزرڈ کریں گے ہم اس کو اگر اپنے ویڈیو وغیرہ دیکھنی ہے آپ یہاں سے ویڈیو واؤچ کر سکتے ہیں ادروائز یہ آپ کا پروسس سٹارٹ ہو گیا ویلکم ٹو دو ای 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 او ای 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 او بلاغ ہے آپ کا نیوز چینل ہے آن لائن سٹور ہے جو بھی کٹیگری آپ کے بعد سے ہم کہیں گے اس کا ہمارا بلاغ ہے وہ کے ہوم پیج کا جو ٹائٹل ہے آپ کا یہ کیا ہونا چاہیے اس میں ہم کہیں گے سائٹ کا ٹائٹل ہونا چاہیے سپریٹر ہونا چاہیے اور دن ٹیگ لین ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہوم پیج کا میٹر ڈسکرپشن کس طریقے سے ہونا چاہیے اس کو ہم یہاں سے چین کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں یہ والی چیز یہاں پہ اس کو یہاں سے ہم ریموو کرتے ہیں سب سے پہلے ٹائٹل ہو اس کے بعد سپریٹر ہو اس کے بعد ہمارا ٹائگ لائن ہو اور واقعی چیزیں ایڈ کرنا چاہیے وہ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو ہوم پیج کا میٹا ڈسکرپشن ہے ڈیٹ ایڈ کر سکتے ہیں آم کرنٹ منٹ پوسٹ پوسٹ کا ڈیٹ پوسٹ کا ایکسرٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں پوسٹ کا ٹائٹل کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ ہم کیا کام کریں گے پوسٹ کا ٹائٹل یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری چیز کپلیٹ ہو سائٹ ٹائٹل سپریٹر اور یہاں پر بھی ہم ایک ادد سپریٹر ایڈ کریں گے کس طریقے سے یہاں س ای پی بھی لکھیں تو آپ کا سپریٹر یہاں ایڈ ہو جائے گا سائٹ ٹائٹل سپریٹر تیگ لائن سپریٹر یہ پروسس ہمارا کمپلیٹ ہوا ہوم پیج کا میٹر ڈسکرپشن ہم نے شو کر دیا اب ہمارے پاس آ گیا کہ یہ آپ کی جو سائٹ ہے کیا یہ پرسن کی ہے آپ نے یہاں ارگنزیشن کا نام لکھنے ہے اس کا موبائل نمبر اس کا کانٹیکٹ ڈیٹ اس کی لوگو اس کا شوشل وغیرہ ساری انفرمیشن یہاں اپلیٹ کرنے لیے ہیں اگر آپ نے پرسنل پر جائیں گے تو پرسنل پر جو بھی پرسنل یہاں پر ہوگا اس کے بارے میں آپ نے ساری انفرمیشن دے دینی ہم نے یہاں ارگنزیشن کرتے ہیں ہم تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کمپلیٹ اس میں شو ہو جائے یہاں ہم یہ کریں گے یہاں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ اپلیٹ کریں گے اور یہاں کانٹیکٹ نمبر آپ کا جو ہے وہ انفرمیشن شو کریں گے اس طرح سے کانٹیکٹ کی ڈیٹیل کہ کس کس سے کانٹیکٹ کریں گے آپ اور بلینگ کی اور باقی انفرمیشن کی ساری دیٹیل کس سے کانٹیکٹ کریں گے لوگو آپ نے لوڈ کر دیں گے یہاں پہ سوشل میڈیا کا آئیکن لوڈ کریں گے لوڈ کرنے کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کے جو لنکس ہیں آپ کے وہ تمام کے تمام یہاں لوڈ کرنے کے بعد سیو کی بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے نیکسٹ یہاں پر آگے پاس ایس ای او کے جو فیچرز ہیں بائی ڈی فالٹ یہ جو ٹک ہوئے میں یہ اوکے ہیں لیکن یہ پرو ورزن کے ہیں آپ کے پاس اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اس کا پرو ورزن آپ پرچیز کر سکتے ہیں سیو این کنٹینیو میں ایس ایڈیس اس کو اوکے کرتا ہوں اور نیکس کا پروسس دیکھتے ہیں کہ نیکس یہ پروسس ہمارا کیا کر رہا ہے فورسٹ سٹم پہ اس نے سرچ کے جو اپیئرنس ہے کس طریقے سے آئے گا یہ اس طریقے سے سرچ کے اپیئرنس آپ کی انفرمیشن آ رہی ہوگی یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے ہم یہاں پہ انیبل سائٹ بغیرہ بھی کر رہے ہیں سائٹ میپ ای میل کون سا ہوں ہمارا جو ای میل ہے وہ اسی کو اپر ہمارے پاس الیرٹس آ رہے ہوں کسی بھی قسم کی ریکمینڈیشن اور باقی ساری انفرمیشن اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اس کو ہم سیو اینڈ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں ہم اپنی لائسنس کی ایڈ کرنے کے بعد کنٹ کی بٹن پہ کلک کر دیں گے ہم سکپ دیس سٹپ کریں گے اور ہمارا ایڈ ون ایس ای او ویزرڈ اوکی ہو گیا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ فینش سیٹ اپ اینڈ گو ٹو ڈیش پورٹ اپنا جو ڈیش پورٹ تھا ورڈ پریس کا اس کے اوپر کمپلیٹ کے اوپر آگے اب آپ کو جو کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا یہ آپ کا یہاں پر سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایدھر دیکھیں گے اب یہ آپ کا جو ایس ای او سائٹ کا سکور ہے وہ انیلائز کر رہے ہیں ٹوٹل پوسٹ آپ کا سفوٹی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری پوسٹ نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے پیجز کرنا ہے تو پیجز آ جائیں گے یہ انیلائز کر رہے ہیں آپ کی فوٹی پوسٹ کو اور بتائے گا کس کس میں کیا کیا ایشو ہے آپ کا سکور کیا ہے کمپلیٹ آرڈٹ کرنا ہے تو آپ نے کمپلیٹ سائٹ آرڈٹ چیک لیسٹ کر لیں گے ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ابھی تک کی اس انفرمیشن کو یہ کمپلیٹ کر لے گا اس پروسس میں دیکھیں تو آرڈی وہ سٹیٹک سائٹ میپ فائلز ڈیڈیکٹر آرڈی کیونکہ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ایک سائٹ میپ کریٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ فائیو آبارز اگو وہ ہم نے ہمارا یہ آ گیا یہاں پہ ہم اس کو فرحال سٹیٹک فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ ہماری فائل آٹومیٹکی ڈیلیٹ ہو جائے گی دیکھیں سیونٹی ٹو پرسنٹ ہمارا یہ آ گیا آوٹ آف ہنڈر ویڈی گوڈ سکور آیا ہو ہے لیکن ساتھ انسے پوائنٹ بتائیں کہ جو امپروو ہونا چاہیے گوڈ ریزلٹ 15 کا ہے اب ہم کمپلیٹ سائٹ آرڈٹ کے اوپر کلک کریں گے تاکہ جو سیون امپروومنٹس کے پوائنٹ وہ ہمیں شو کرے کہ یور اوورال سائٹ سکور is گوڈ ٹھیک ہے ویڈی گوڈ میں آ رہا ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں کیا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر نو ایچ ون ٹیکس یوز کی ہے آپ ایچ ون ٹیکس یوز کریں اپنی جو ڈسرپشن ٹائٹل ٹیکس لکھرے ہوتے ہیں اس کے اندر ایچ ون کا ٹیک لازمی لگائیں آپ کے سم ایمیجز آن یور پیج ہیو نو آلٹ ٹھیک ہے ایل ٹی ایٹریبیوٹس جو وہ لازمی ہونچیں جب بھی آپ کو ایمیجز سم جاو سکریپٹ ان فائلز کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا لیکن یہ سی ایس ایس کی فائلز کو اگر دیکھ لیا جائے تو اوکے ہو سکتی ہے یور پیج میک سیونٹی ون ریکویس مور دن ٹوینٹی ون ریکویس کین ریزلٹ ان سلو پیج لوٹنگ یہ بھی ہے کہ آپ کے اس میں ٹوینٹی ریکویس سے زیادہ اگر آئے تو آپ کا پیج سلو ہو جائے گا اس چیز کے بھی اپنے رکھنا ہے ڈیٹا آپ نے ایسا لوڈ کرنا ہے جو کہ سلو رسپانس میں ہو اگر کسی اور کا آپ نے انیلیسز کرنا ہے تو آپ یہاں پر انیلائز کر سکتے ہیں جیسے مساتھ اور میں اپنی جو میری موبائل ایپس ڈاٹ پی کی ویب سائٹ اس کو میں اگر انیلائز کروں تو وہ بتا دے کہ یہیں پر ہی کہ آپ کی اس ویب سائٹ کا کیا سکور ہے مجود اس میں کیا ایشوز ہیں یہ یہ پروسس بھی کپلیڈ کر لے گا ہیڈلائن ایلائزر آپ نے کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ پروسس کپلیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں موبائل ایپس کی سیونٹی نائن پرسنٹ سکور ہے اس کے سکس ایشوز ہیں لیکن یہ جو سی ایو ٹائٹل ہے وہ ٹھیک ہے اس کا میٹھر ڈیسپشن ٹھیک ہے وان ایچ من ٹائگ بھی کیا گیا ہے سم ایمیجز جو ہیں وہ ایل ٹی کے نہیں یہ ایک ایشوز کے اندر موجود ہے اوپن گراف کا ایس ایشو ہے جاوہ سکرپ اور سی ایس ایس کا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی وہی ایشو ہے کہ وہ سیونٹی ون تھا یہ تھرٹی ون ہے اس کا سکور لویسٹ پہ آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ انیلائز کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کا ایس ای او اس پروسس کو یوز کرتے ہوئے ہیڈ لائن آپ نے کرنا ہے وہ آپ اس طریقے سے ہیڈ لائن کر سکتے ہیں جب آپ پوسٹ ایڈ کرنے جا رہے ہوں اس میں آپ کلک کریں گے میں کوئی بھی جو میری ریسٹ پوسٹ ایڈ ہوئی بھی ہے میں اس پوسٹ کو کلک کرتا ہوں یہ والی میری پوسٹ ہے اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں جو ہی میں اس کو ایڈٹ کروں گا تو میرا ایس ای او جو ہے وہ ہیڈ لائن کے حوالے سے اور ڈسکرپشن کے حوالے سے میرے فرنٹ پہ آ جائے کیسے یہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز آگئی یہ میرا میری ہیڈ لائن ہے اور یہ میری ڈسکرپشنز ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سکسٹی ون پرسن اس کا آل ان ون کا سکور اس وقت موجود ہے یہاں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے سب سے آخر میں یہ ہے اے آئی او ایس ایو کی سیٹنگز اس میں جو سنائپر پریویو ہے وہ اس طرح کیسے آئے گا کہ یہ آپ کی انفرمیشن یہ آپ کی ویب سائٹ کی انفرمیشن یہ پوست کا ٹائٹل آپ کے پاس کیسے آ رہا ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے میٹر ڈسکرپشن جو ہم نے سیٹنگ کی تھی فوکس کی ورڈ کی فریز جو ہے نا وہ آپ نے یہاں لازمی دینا ہے کہ آپ کے اس پورے ساکہ وہ جو فوکس کی ورڈ ہے اس کے اندر اسی کو ہی فالو کرتے وہ پورا کمپلیٹ کرے گا آپ دیکھیں جو ہی میں نے یہ سہیت کا کمپلیٹ کیا ساتھ ہی میرا سکسٹی ون سے بڑھ کے سیونٹی تھری پہ اے آئی او جو اے آ گیا اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ بھی گرین میں آ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سہیت کا جو ورڈ ہے یہ آلیڈی اس پورے ڈسکرپشن کے اندر ٹیسٹ کے اندر کافی دفعہ یوز کیا ہے اس ویہے سے یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے فوکس ہے ٹائٹل میں کی فریز بیٹر ڈسکرپشن میں ہے فوکس کی جو کی ورڈ لیندھ ہے وہ بھی ٹھیک ہے فوکس کی فریز انٹرڈکشن ٹھیک ہے یہ انٹرڈکشن میں بھی یہ اس کا ورڈ وہ آنا چاہیے تاکہ یہ اس میں انپروو ہو جائے اگر ہم نے ساگھ دور پہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم لے جاتے ہیں یہ آرٹیکل صحت کو بہتر بنانے کے لئے ہے صرف اتنا لکھنے تو اس میں کیا ہوگا اس میں آپ آگئے 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 پروسس میں جائیں گے یہاں پر یہ انٹرڈکشن میں بھی آ جائے گی انفرمیشن کہ اس کی یہ چیز جو ہے نا یہاں پر موجود ہے اچھا یہاں پر جائیں گے آپ بیسیک ای ای او میں تو یہ پیج انیلیسز کر رہا ہے ٹائٹل کا آپ کا انیلیسز کر کے دے گا یہ بیسیک کا ہے یہ ٹائٹل کا انیلیسز اسی طرح سے کر کے دے گا یہ لیندھ کے والے سے ہے the title is over 60 characters آپ کا 60 characters کے اندر ٹائٹل ہونا چاہیے readability کے اندر جو issues ہوں گے وہ تمام کے تمام بتائے گا آپ نے کوئی image یا ویڈیو use نہیں کی content میں دکھا رہا ہے sentence کی جو لیندھ ہے وہ آپ کے پاس آپ دکھا رہا ہے کہ وہ 34% ہے جو کہ more than ہے 25% کے maximum 25% آپ کا ہونا چاہیے transition words وہ ہونے چاہیے consecutive sentences جب وہ ہونے چاہیے subheadings distribution وہ complete ہونے چاہیے یہ سارے چیزیں complete کریں گے تو آپ کی یہ جو ratio ہے یہ 90 out of 100 پہ چلے جائے گی یہ آپ کا best بن جائے گا آپ کا SEO based جو article ہے یہی article آپ کا جب آپ google پہ جا کے سرچ کریں گے پانچ گزائے کوئی بھی سرچ کریں یا صحت مند وزن بڑھانے میں مدد کریں گی وہ کون سی گزائے ہیں تو automatically یہ آپ کا top of the rank جو ہے google search engine میں آپ کا یہ آ جائے گا امید ہے آج کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی بیڈی ڈیٹیل سے میں نے SEO کے مطلق جو ٹول ہے AIO SEO یہ ٹول میں نے انسٹال کیا اور اس کو کنفیگر کر کے آپ کو دیا پسند آئے ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کرنے نہ بولیں ساتھیں میری یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپورٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں السلام علیکم